اسٹیٹ گورمنٹ کرے گی جب کلیان سنگ چیف مینسٹر تھی کوئی اسٹیٹ گورمنٹ مسجد کا مکمل تحفظ کرے گی یہ حل نامہ سپریل کورٹ میں بھارٹیا جنتہ پارٹی کے چیف مینسٹر نے دیا لیکن دنیا کے سامنے یہ مسجد بھی شہید ہو گئی اور سمجھئے کہ مسجد کی شہادت کے لیے پورا ایک پلان دیا کیا گیا اس میں بھارٹیا جنتہ پارٹی بھی شامل تھی اس میں اس وقت کے ایڈوانی بھی شامل تھی تو ان کی زبانی جمع خرش پر ہم کو کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ملک کے عوام کو بیوقع بنا رہے ہیں اگر یہ سمجھئے کہ ان کے دل میں سچائی ہے این پی آر این آر سی سی اے کے تعلق سے تو پھر جو گزٹ موٹیفکیشن این پی آر اور سمجھئے کہ سی اے این آر سی کے تعلق سے آیا ہے اس گزٹ نوٹیفکیشن کو قتم کرنے کے لیے دوسرا نوٹیفکیشن گورنمنٹ آف انڈیا جاری کرے جب تک کہ وہ جاری نہیں ہوگا تو ان پی آر بھی باخی رہے گا ان آر سی کی تلوار بھی باخی ہے یہ قانونی بات اگر ملک کے جو آلہ عوضے پر صدر جمہوریہ ہن بھی کسی سیمینار میں کسی سیمپوزیم میں کہتے ہیں کہ صاحب یہ ایم پی آر یا سی اے اے ملک کے عوام میں بیچے نہیں پیدا کیا ہے یہ مناسب نہیں رکھتا تو بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس وجہ سے کہ یہ خانون بن چکا ہے تو خانون کو خانون ہی توڑے گا خانون کو خانون ہی رکھ کرنا چاہیے آپ زبانی پارلیمنٹ میں جوہاں خرج کریں گے تو اس سے عوام کو سوائے دھوکہ دی نہیں کہ کوئی اور بات نہیں اسی طرح تلندانہ کے چیف ایسٹر صاحب بہت زوردست سمجھے کہ تقریر اسمبلی میں کی اس کام میں خیر وقت کیا آیا لیکن اس تقریر میں انہوں نے اس قانون کو ریاست میں نافذ نہیں کرنے کی کوئی بات نہیں تھی یہ کہا کہ یہ قانون غلط ہے یہ کہا کہ میرے پاس کچھ سیڈیفیڈ نہیں ہی تو اس سے مستاز ملک کو یا پھر ایک دلیب کو ایک غریب آدمی کو ریلیف تو نہیں ملے گا آپ کے تقریر کرنے سے ریلیف نہیں ملے گا جب تک کہ آپ خانونی دور پر اس چیز کو روکنے کا اعلان نہ کریں جس طرح کل ڈلی کی اسمبلی میں ڈلی کی اسمبلی میں کیجلی بال نے اس قانون کو روکنے کا آرر سمجھئے کے ساتھ ریزولیشن پاس کیا ہے اور بہت کلائرٹی کے ساتھ سمجھئے کی پاس کیا ہے کہ یہ قانون ملک کے عوام کے لیے ہماری بیاست کے عوام کے لیے انتہائی محلق ہے اور ہم اس کو اپنی جان دے دیں گے لیکن یہ قانون کو ہم اپنے بیاست میں نافذ نہیں کریں یہ کلائرٹی وہ کلائرٹی ہماری بیاست میں نہیں آیا تو ہم سمجھئے کہ ساتھ جو ایجیٹیشن جہاں جہاں چل رہا ہے اس ایجیٹیشن کو اس وقت تک نہیں روکا جائے گا یا نہیں روکنا چاہیے جب تک کہ یہ سیاہ قوانین واپس نہیں لیے گا خانونی طورت تقریروں کی جوابندی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے آپ نے آرڈر نکالا ہے آرڈر ہی آپ کو پاس کرنا ہے تو یہ کہ ایجیٹیشن میں کوئی بھی نرمی نہیں بڑھتی جانی چاہیے جائنٹ ایکشن کمیٹی نے جمعہ کو ہر جمعہ کو جو مساجد کے پاس احتجاج کا اعلان کیا تھا اور الحمدللہ شہر کی کئی مساجد کے سامنے بلشتہ دو جمعہ سے مسلسل احتجاج کیا جا رہا ہے نیا شہر ہو کہ پرانا شہر اور پھر ازلہ میں بھی مستقل سمجھے مختلف ازلہ میں بھی بعد نواز جمعہ احتجاج جاری ہے اور یہ کہ یہاں ہیدراباد سٹی میں اور ریاست کے دوسرے ازلہ میں پولیس کی سختیاں اس ایجیٹیشن کو کچھلنے اس ایجیٹیشن کو دبانے کے لیے جب ریاست کے چیپ مینسٹر اتنی بازے طور پر کھلے دن سے اگر بات کر رہے ہیں اس قانون کے خلاف تو پھر ایجیٹیشن کو کیوں کھلا جارہا ایجیٹیشن کو کیوں نہیں ہونے دیا جارہا اور پولیس مستقل ایجیٹیشن کو روکنے اور پرمیشنز کو سمجھے کہ نہیں دے رہی اور جوائنٹ ایکشن کیومیٹی کے کوئی چار ازلہ میں بڑے پروگرام تھے بڑے سمجھئے کہ جنسے رکھے گئے تھے اور تھرنا رکھا گیا تھا چوبیس گھنٹے کا اس کو پولیس نے پرمیشن نہیں کیا اور اس کو پولیس نے پرمیشن کو سمجھئے کہ رکھا دیا اور کون یعنی پر کی صورتحال آپ واقعی فرم آئی ٹورٹ میں ہماری ریٹ چل رہی ہے اس میں کمیشنر صاحب کی طرف سے جو بیرانہ کا ہے کہ صاحب میلین مارچ میں وائلیشن ہوا یہ بات سمجھئے بار بار کمیشنر صاحب جتنے ہمارے ریجیکشن آرڈر ہیں ان ریجیکشن آرڈر میں کہا جا رہا ہے فرم ہائی ٹورٹ میں بھی کمیشنر صاحب کی طرف سے جو افیٹیویٹ داخل کیا گیا ہمارے ریٹ کے سمجھے اس میں ہمیں انہوں نے کہا کہ ملین مارچ میں وائلیشن ہوا ملین مارچ تو دنیا کا سب سے پیسکول احتیاج تھا پور امر احتیاج تھا اس پور امر احتیاج تھا کو ایک ٹارگٹ سمجھے کیا دارہا ہے جبکہ اسمپلی کے گیٹ پر اے بی بی پی کے بچے پہنچ جاتے یہ کیسا پہنچتے ہیں ہر اتنی بات آپ کی انٹریجنس پیلئر ہے یا سیکیورٹی پیلئر ہے آپ کہتے ہیں جیسے آپ جوئٹ ایکشن کمیٹی دھرنا چوک پر خواتین کا دھرنا کرے گی تو ہم کو انپوٹ ہے انٹریجنس کا کہ خواتین یہاں سے نہیں اٹھائیں گے جوئٹ ایکشن کمیٹی خواتین کو مستقل میں بڑھا دیتی یہ انٹریجنس انپوٹ کی بات ریٹرینگ میں ہر ایکورٹ پہ ڈالی گئی اور ہم کو بھی بار بار کہا گیا جبکہ آپ کا انٹریجنس سمجھئے انپوٹ کہا تھا کہ بچے اسمبلی گیٹ تک پہنچتے اسمبلی کی گیٹ پر چڑھ گئے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آر ایس ایس اے بی بی پی بھارت یا جنگتہ بارٹی کے تعلق سے یہاں سمجھئے کہ سیٹی کے کمیشنر صاحب ایک سوفٹ کارنر رکھتے اور جو اسمبلی پر اے بی 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 کے رچے پہنچے ہیں یہ سیئی ایس میٹر ہے اس پر چیم فینسٹر صاحب کو سیئی ایس نوٹ لینا چاہے یہ کمیشنر کو تبدیل کرنا چاہے اب انہیں اس پر بتانے با کیا کہ سیٹی پولیس کمیشنر تبدیل ہو سیٹی پولیس کمیشنر غیر جانب دار نہیں رہے جانب داری کا ثبوت سمجھئے کے ساتھ انہوں نے پیش کیا ہے خلیس کمیشنر شاہ میں گولی مارو فلان کو ملکر نانے لگائے گئے مسلمانوں کے خلاف نانے لگائے گئے اور اس پر کوئی کیس نہیں بک ہوتا ہے اور مشتاق ملک پر سمجھئے کہ یہ ہوتا ہے کہ سب پرووکیٹی سپیچز دیتے ہیں اور پھر ایک انٹرنیشنل شاعر آتا ہے شاہین باک کہتا ہے جو شاہین باک کہتا ہے تو سمجھئے اس پر کیس بک کر دیا جاتا ہے تو شاہین باک بولنا پرووکیٹی ہو گیا مشتاق ملک ملک کی تاریخ بتا کر بات کرنا تو پرووکیٹی کیس بک ہو گیا اور پرووکیٹی کیس سمجھئے کہ اس پر کیس بک کر دیا گیا آنی ہم کو اتنا بھی ہائی کورٹ میں ایفیڈیویٹ ڈالے جو اتنا بھی کیس نیاں پڑھا ہے پرووکیٹی سپیچز تو کمیشنر جانب دار سمجھئے کہ نہیں رہے جانب داری سے کام کر رہے برحال ہمارا یہ اعلان ہے کہ اٹھارہ مارچ تک ہم دیکھیں گے اور اٹھارہ مارچ سے پہلے اگر اسمبلی ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ سمجھئے کہ شاہدیرانہ چال چیپ بیسٹر کی رہی ہے کیونکہ اسمبلی کا بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں تو چوبیس تک کے اسمبلی کی ڈیٹ کی بات کی لیکن سننے میں یارہ بیس تک اسمبلی چلے گی تو اب بیس تک چلے گی تو ہم اٹھارہ تک سمجھئے کہ ہکرے ہیں اٹھارہ تک اگر کوئی اسٹے کا ریزولیشن نہیں آتا ہے تو ونیس کو اسمبلی کا خیراؤ کیا جائے گا یہ سب یہ کہ ہمارا فیصلہ ہے اور اس سنسلے میں سارے ازلہ کو متحرک کر دیا جارہا ہے پوری ازلہ کے جارنٹ ایکشن کمیٹیز کتنے ہیں ان سب کو متحرک کیا جارہا ہے سب کو مسئل کیا جارہا ہے کہ بھئی اٹھارہ ونیس کو اگر اٹھارہ تک کوئی بیس تک نہیں آتا ہے تو ونیس کو اسمبلی کا خیراؤ کیا جائے مولانا نسیر الدین صاحب سب کوئی بھائی اسلام علیکم رحمت اللہ کل جارنٹ ایکشن کمیٹی اگیسٹ سی اے اے این پی آر این ار سی تو اجلاس ہوا علمدللہ تین چوتھائی لوگ موجود تھے اس میں اور اس میں یہی بات تہیلی جو عدی کنیر صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ تیلنگانا کی حکومت کے زمینہ دارچیپ نیچر صاحب جو بہت اچھا بیان دی ہے ان تینوں نے کالے خوائن کے خلاف اس کے خلاف خراردار منظر کر کے اسے لگا دے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ عوام کی حکومت ہے اور ہم مسلمانوں نے بڑی تعداد میں KCR کی پارٹی کو اوک دے کے جدایا ہے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی اس آواز کا لہاد رکھیں اگر انہوں نے خراردار منظر نہیں کی میرے ہم سمجھیں گے کہ یہ شاترانہ چال ہے جیسا کہ ابھی کہا جائے تو اس کے جواب میں اگر اسمبلی قبر از وقت وہ کہہ دیتے ہیں اجلاس ملتوی کر دیتے ہیں اس کا تو ہم ان کے کیمپ کا گھیرہ ہو کریں جہاں سے وہ کام کرتے ہیں کیمپ آفیس کا گھیرہ ہو کریں یہ کیوں کریں گے ہم ہم کو حکومت سے مقلیہ سکتی حکومت سے کوئی خسومت نہیں ہے ہم کو اس کالے خانوم سے خسومت ہے اس کے خلاف بولنا لیکن اس کے خلاف حرکت میں نہیں آنا ایسے طرز عمل سے ہم کو خسومت ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ صاحب گوئی جسے جو چیف نسل صاحب میں بات کہی ہے کہ یہ ایسا خانوم ہے ویسا ہے ایک بات نہیں ہے ملک کی شبیح بیرون ممالک متاثر ہو رہی ہے کہا لے پان ان سے یا جملہ کہا ہے کیسی آمین لہٰذا اس کا لحاظ کر کے وہ قراردار منظور کریں یا اس کو اسٹے لگانے کا جو دستوری طریقہ اس کو احتیار کریں ویسا ہی جیسے آپ کی حکومت نے دلیے بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں ہمارے کیسی آمین صاحب دوسرے چیف منسٹوں سے زیادہ ہی ہشیار ہیں اور وہ چاہتے ہیں اس کو کیش کرنا اس سیچویشن کو تو ان تمام چیف منسٹر کو ملا لیں اور ان کا ایک گروپ بنا لیں سپریم پورٹ چلے جائیں موجودہ حکومت کے خلاف اپنے بات بنوانے کا بہدین موقع ان کو ملا ہے اپنے سیاستوں کے حقوق حاصل کرنے کے لئے بہدین موقع ملا ہے اس کے لئے وہ کوشش کرنے یہاں کی عوام بھی ساتھ دے گئے اس ماملے میں تو یہ بات ابھی جو کنوینر صاحب میں کہی ہے یہ جائنٹ ایکشن کمیٹی تحیلی ہے کہ اگر یہ اپریٹ پلی اگر بسی بلاس کو ختم کریں گے تو ہم کیا پاس اس کا دھیراؤ کریں گے دھیراؤ، دھرنا، ریلی اس کے لئے کوئی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی مگر جائنٹ ایکشن کمیٹی پورو مندرائے کے ساتھ کام کرنا چاہی ہے کوئی ٹینشن نہ پولیس کو دینا چاہی نہ عوام کو دینا چاہی اس لئے پرمیشن لینے اپلیکیشن دے رہی ہے ترخواست دے رہی ہے وہ سب کر کے کر رہی ہے پھر بھی آزمائی اگر سر سے پانی امچھا ہو جائے تو ہم بغیر پرمیشن بغیر احمدت اللہ کی بھی ہم کام کریں گے مگر پورو نہیں کریں ہم ہم اپنے غمہ غصے کے اظہار کے جو جمہوری ذرا ہے اس کو احتیاء کریں دوسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مرکزی حکومت میں امریکہ کے صدر کو بلا کر اس کی آنکھوں کے سامنے دلی کے مسلمانوں کو لوٹ مار کر کے جو مظاہرہ کیا ہے یہ نہایت ہی ان کی رچیت حرکت ہے یہ یہ اتفاقی چیز نہیں ہے یہ یہ منصوبہ بند ہے اور یہ منصوبہ بند طریقے سے کیا گیا ہے اس لئے کہ دنیا جانتی ہے کہ ٹرمپ مسلم دشمن شخصیت ہے اور یہ نرگرموڈی مسلم دشمنی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے یہ دونوں نے مل کر وہاں پر جھوپڑ آ رہا تھا اس کو دکھلایا بلا کر دلی میں جبکہ وہی ٹرمپ جب گجرات کو لے جائے گیا تو جھوپڑ پٹی کی اثرات دیوار اٹھا کر وہاں کے سلم ایریے کو چھپایا گیا سلم ایریے کے نالیوں کو چھپایا گیا اور یہاں نالوں میں لاشے ڈالی کے لیسو ٹکھایا گیا اس کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کی جان مال عزت تعلق کے پھیلوار کرنے کے لئے منصوبہ بند عالمی قائلی کو بلا کر یہ کام کیا گیا ہے ہم اس کی آس تو صرف الفاظ سے مذہبت کر رہے ہیں لیکن ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ایسے حالہ دوبارہ پیدا نہیں ہونے کے لئے خود تیار رہے ہیں ہم اللہ کی مدد کے ساہرے اپنے بل پر کام کریں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے یہ سوپر پاور طاقت نے طالبان کے سامنے گھٹنے ٹکہیں معاہدہ کیا ہے ایسے حالات آ سکتے ہیں اگر ہم اس تقامت سے دین پر چلتے ہوئے اپنے حق کے لئے لڑیں گے اللہ ذو کو مذہب کریں شکرٹری آل ایڈیا سوسی علماء کانسل کھل کے راج صبح کے بیان میں ہومنسٹر صاحب نے ملک کو گمراہ کرتے ہوئے بار بار یہ کہا کہ سی ڈبل اے سے کسی کی شہر اچھیلی نہیں جائے گی لیکن سی ڈبل اے میں مسلمانوں کو شامل نہیں کیا گیا اس کا احتجات سارے ملک میں ہو رہا ہے اور ہومنسٹر صاحب جو کرے ہیں کہ اس سے کسی کی شہر اچھیلی نہیں جائے گی سی ڈبل اے میں مسلم حضرات کو جو شامل نہیں رکھا گیا اس کے لئے احتجات کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے ملک کی جمعوری روم کے مغائر ہے کہ آپ مذہب کی بنیاد پر کوئی بل لے آئے ہیں جو ایڈ ایکشن کمیٹی کا برزور مطالبہ ہے کہ آپ نے سی ڈبل اے کا جو خانون منایا ہے اس سے فوری ملسوب کریں اس میں تمام سارپ کے ساتھ مبالک کے مظلوم انسانوں کو شہریں دی جائے گی اس طرح کا آپ خانون بنائیں اس میں کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے کسی مذہب کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے سارپ ممالک ہماری ایک بنے ہوئی ہے کمیٹی جس میں ہندوستان کا رول ایک خائدانہ رول ہے ایک بڑے بھائی کا رول ہے باقی چھے ممالک جو ہمارے پڑوں سے ممالک ہیں وہ چھوٹے ہیں لہٰذا آپ وہ خانون سی ڈبل اے کا منصوب کر کے اس میں سارپ ممالک کے تمام مظلوم انسانوں کو شہریت دینے کی بات کریں بہت شکریہ اللہ جانٹ ایکشن کمیٹی جب سے بنی ہے ہم سو مل کر کام کر رہے ہیں اور ابھی آپ کے سامنے تفسیر سے بات آئی میں صرف ایک منٹ کا اپنی بات ختم کروں گا کہ جس طرح ہم ڈیسیشن لیے ہیں کہ کیسی ایر صاحب اسمبلی میں تو بہت اچھا بیان دیئے ہیں اس کے پر عمل کرنے کے لیے خانون میں تبدیلی لانا چاہیے اور اسمبلی میں اگر خانون میں تبدیلی نہیں لاتے ہیں سٹے اگر نہیں لاتے ہیں تو جس طرح اعلان کیا گیا ہے کہ بندیس طریق کو ہم اسمبلی کا گھراؤ کریں گے اور میں تلنگانہ کے آوان سے گزالش کرتا ہوں چاہے کوئی بھی پارٹی گر ہو ایک ایسا مسئلہ ہے اس کے اندر سب کا مسئلہ ہے اس میں اسی اسٹی اسٹی بارور کلس برے کا مسئلہ ہے آپ لوگ اس کے اندر اسمبلی میں گھراؤ کرنے میں آپ تعاون کیجئے اور ہم انشاءاللہ جائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ رہتے ہوئے ڈبلی بی آئی ہم اس کا پورا پورا تعاون کریں گے بس پڑا بس آج کا جو اس کانفرنس بلایا گیا ہے جائنٹ ایکشن کمیٹی کا مسئل جب سے یہ سی اے بھی بل آیا اس کے بعد میں سی ڈبلی آئی ایکٹ آیا ریاست دلنگانہ اور آنڈرہ میں جائنٹ ایکشن کمیٹی ہر محاصل پر مسئل یہ کوشش کر رہی ہے کہ مرکزی سرکار پر اور ریاستی سرکاروں پر یہ جو کالے خانون کو روکنے کے لیے اور آنے والے ان پی آر کو روکنے کے لیے کمر بستا ہے جائنٹ ایکشن کمیٹی کے تمام چالیس جماعتیں سب مل کر جناب مستخ ملک صاحب کنوینر جائنٹ ایکشن کمیٹی کی نگلانی میں کام چل رہا ہے منجلیز بچہ و تجریک بھی ایک حصہ ہے اس کا باوجود اس کے کہ جائنٹ ایکشن کمیٹی کے عوضہ داروں کو پولیس کا اتنا زیادہ ہریشمنٹ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ امرجنسی میں بھی اتنا زیادہ ہریشمنٹ نہیں ہوا یعنی گھر سے نکل کر آفیس آفیس سے نکل کر بلان دھرک ہو گئے جب تک چوبیس گھنٹے پولیس کو جو ہے کوئی دوسرا کام نہیں ہے کوئی فرخہ پرس تنظیم پر نظر رکھنا نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف جائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران کیا کر رہے ہیں یہ کپ سو رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں اس پر نگرانی میں اپنی توانائی ضرف کر رہی ہے بہتراباد کی پولیس ہی نہیں بلکہ پوری تھیلنگانے کی پولیس اب یہاں پر یہ مدہ ہے کہ آندھرا پردیش میں وہاں پر مونسپل الیکشن چل رہے ہیں وہاں کے چیف منشٹر نے تمام مسلم خائدین کو تمام مسلم ملیس کو اور ان کے ڈپٹی چیف منشٹر حمجد باشا کو بلا کر ایک چاکلٹ دیا کہ ان پی آر میں نہیں ہوگا اور موجودہ جو سنسس میں جو سولہ سوالہ تھے اس کے بارے میں ہم نہیں پوچھیں گے تو پھر ہمارے تلنگانے کے چیف منشٹر بھی شروع دن سے روزہ نہ کسی نہ کسی چاکلٹ کے ذریعے عوام کو بے خوب بنا رہے ہیں اور ہمارے قائدین بھی بے خوب بن رہے ہیں یہ بے خوب بننے کے لیے راضی ہے اور وہ بے خوب بنانے کے لیے راضی ہے کہ دونوں کی ملی جوری سرکار چڑھ رہی ہیں حال ہی میں یہاں پر جو ہے تلنگانے میں جس دن سے یہ ایجیٹیشن چال ہوا ملین مارچ کے آرگنیزرز پر پچیس کیسز بکیے گئے خواتین پر گلگنڈا پولیس اسٹیشن پر تیس خواتین پہلے دست پہ بارہ ہوئے پندرہ ہوئے کل جو ہے کورٹ سے ایف آئر نکال کر کسی نے را کر دیا اس میں تیس خواتین کا نام ہمارے نگر پولیس اسٹیشن میں تقریباً بارہ خواتین کے پرکیز بکیا گیا کل رات میں مجھے نظامباد سے فون آیا اور ایف آئر کی کاپی آئی کہ نظامباد میں وہاں پر جو خواتین کا سٹی نیجیٹیشن چل رہا ہے تقریباً چھالیس افران کے اوپر تین ایف آئر بکیے گئے بودن میں ایف آئر بکیے گئے اٹھالیس اجمی کے اوپر تو ایک طرف چیف منسٹر صاحب ملکی ملکی باتیں کر رہے ہیں کیسی ارسا لیکن ان کی پولیس جو ہے کڑوا کڑوا سج ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے تو آخری ہے ماجرہ کیا ہے چیف منسٹر نے بہترین تقریر کی بہت اچھا بولتے ہیں وہ جلنگانی کی تیزک سے واقعی پر اچھی اردو بولتے ہیں تاکہ مائنر ایٹیس تک ان کی بات جائے انہوں نے کہا کہ کسی کے پاس برسیڈیفیکٹ نہیں ہے خود میرے پاس نہیں ہے تو میں کیا بتلاوں لیکن یہ جو ہے ان پی آر کا فارم اور پاپلیشن کا سنسس کا جو ہے وہ مرکز سے پرنٹ ہو کے آرہا ہے تو کیا کوئی ریاست اس میں روک سکتی کیا آپ سنسس میں میں یہ بول رہا ہوں کہ سولہ سوال میں میں نہیں پوچھوں گا تو چیف منسٹر صاحب تو چاہیے کہ سی ڈبل اے کے خلاف ہی نہیں بلکہ آئیوانی اسیمیلی میں ویری گلیاریٹی کے ساتھ ان پی آر کو ٹوٹل روک کام یعنی فارپلیشن سٹیک سنسس کا جو کام ہوگا جب تک آپ سنسس کے کام کو نہیں روکیں گے ان پی آر کا اپگریڈیشن نہیں روک سکتے ہیں کیونکہ سنسس پہلے سے ہی ان پی آر میں ہمارا آدھا انفارمیشن چلے گیا ہمارا آدھا کٹ کا انفارمیشن لے لیے وہ تو بینگ ڈیٹیل لے لیے تقریباً چیز لے لیے امید شاہ جو ہے بہترین بنیاں ہیں یعنی بنیے کا کام جو رہتا ہے وہ اپنا سامن بیچتا ہے چاہے وہ ریڈ بڑھ کے رہو یا مارکٹ میں کیسا بھی رہو بنیا اپنا سامن بیچ کر نکل جاتا ہے اور یہاں پر میں نے بارہا کہتا ہوں کہ کریمنل لینگلیجنس آف دا اپوزیشن پارٹیز آپ دیکھئے جو اپوزیشن کا رول تھا یعنی اس دن راجعہ سبا میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ امید شاہ جو بولے وہ ہاں ہم بولنے کے لیے کچھ اپوزیشن کے لوگ بھی کھرے ہوئے تھے اور ہندے کو موڑ رہے تھے اگر امید شاہ کلیر ہے واقعی وہ نہیں چاہتے کہ انپی آر سے عوام کو نقصان ہو تو جو انپی آر میں جو فور رول ہے انپی آر میں جو سکس رول ہے جو انومیریٹر کو اس بات کی اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ کسی بھی سٹیزن کو ڈاؤٹفول سٹیزن مارک کر سکتا ہے وہ رول کو آپ نکال دیجئے پارلیمنٹ میں بھی لائیے پورا آئیوان چل رہا ہے انپی آر میں ترمیم لائیے جو پرانا دو ہزار دس کا جو انپی آر تھا جو دو ہزار دس کا سنتس تھا ایک لائن لائیے اس کے اندر پورے انپیز راضی ہے کرنے کے لیے بی جے پی کے آپ تو بازاتہ بیان دے چکے ہیں راجہ سبا میں لیکن ماضی میں جو امیر شاہ کے بیانات ہے سب سے پہلے امیر شاہ نے کہا اپنے تخاریر میں کہ پورے دیش میں انارسی آئے گا آئیوان پارلیمنٹ میں امیر شاہ نے کہا انپی آر کے بعد میں انارسی آئے گا گورنمنٹ کی ویب سائٹ میں واضح طور پر ہے کہ انپی آر is the first step to انارسی اور اب الیکشن کے سامنے ایک بیان دیئے پارلیمنٹ میں ایک بیان دیئے خود ہی امیر شاہ پھر پرسوں میں ایک بیان دیئے تو آوان کیسا بھروسہ کرے گی یہ امیر شاہ پہ جنہوں نے واضح کہا تھا کہ انپی آر کے بعد میں انارسی آئے گا اور پورے ملک میں انارسی آئے گا تو ہم امیر شاہ کے بیانوں پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں ہم ان پر یقین نہیں کرتے اگر امیر شاہ کی نیت سچی ہے ہو سکتا ہے کہ ان پر جو عوامی احتجاج جو چل رہا ہے پورے ہندوستان میں اس کے دباؤں میں رسس اور بی جے پی اے سوچ رہی ہے کہ انپی آر کو ڈراب کیا جائے انارسی کو ڈراب کیا جائے تو مضبوط اقدام کرتے ہوئے آرٹیکل فور اور آرٹیکل سکس آف انپی آر کو اسیمیل پارلیمنٹ میں ایک ریزولیشن لائیے بعض آفتہ کیابینٹ میں ایک بل پاس کریے اس کو سجر جمہوریہ سے اس کو بھی ایکڈ بنائیے تو ہم یقین کھل سکتے ہیں رہی بات جو تلنگانے کے جو جائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو اعلان کیا گیا ہے کہ اٹھارہ ڈیڈ لائن ہے کے سی آر ساپ اب آپ کے جو وعدے ہیں غالب کی محبوبہ کے وعدے بن کریے کوئی عملی کام کریے ان پی آر پر سٹے لگائیے بعض آفتہ سٹے لگائیے آپ اسی میلی میں ایک بات کر رہے ہیں لیکن وہاں پر سنسس دفتر میں پوری تیاری چل رہی ہے ایس پر ٹونٹی ٹونٹی سنسس ہونے کی آپ آپ پریس کانفرنس میں ایک بات کر رہے ہیں لیکن بھلیہ دفتر میں پوری تیاری چل رہی ہے فرسٹ اپریل سے ان پی آر کو لاغو کرنے کی تو ہمارا مطالبہ ہے کہ بی ویری کلیر آپ اگر اخلیتوں کے دوست ہیں آپ دلیتوں کے دوست ہیں تو آپ بیان بازی بند کرئیے اٹھارا آپ کے سامنے ڈیڈ لائن ہی جے ایسی کا اگر اٹھارا تاریخ تک آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو ونیس تاریخ کے دن جے ایسی کے تمام جماعت سب جماعتیں مل کر اسی میلی کا گھراؤ کرنے کے لیے کال دیں گے اور عوام روڈ پر آئیں گے تو اس کے ذمہ دار کیسی آرخواں رہیں گے بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن پریس میں دعا گیا پریس میں دعا گیا اللہ کے پر دعا ورہنے کے درمانے آپ نمام کرتے ہیں